بلکل انڈینز ہمارے بھائییاں دیکھیں ہمارا پروسی ملک ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہماری قدر کریں جی بلکل اگر انڈیا سے ٹوریزم پاکستان آئے تو ان کے لئے بلکل بھی سیف ہے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے لوگ آئے پاکستان وزٹ کرے بلکل سیف ہے لیکن ہمیں تھوڑا سو اس پر اور زیادہ ورگ کرنا چاہیے لائک ہمیں ہوتلز پہ اور فوڈ کورنرز کو اور زیادہ مزید بہتر بنانا چاہیے اسلام علیکم پاکستان سے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عریشہ چودری آج ہم لوگ بات کریں گے کہ پاکستان انڈین ٹوریز کے لئے سیف ہے یا نہیں تو آئیے عوام کی طرف جانتے ہیں ان کے خیالات اسلام علیکم حلی علیکم اسلام کیا نام آپ کا میرا نام حانہہا منا کا میرا نام شہروز ارشیا عمجب محمد فرہان ہے کہ پاکستان انڈین ٹوریز کے لئے سیف ہے یا نہیں جے بلکل اگر انڈیا سے فکستان آئیے تو آئے بلکل بھی سیف ہے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے لوگ آئے پاکستان وزٹ کرے اب اس کی بیوٹی دیکھے گھومیں پھرے جی بلکل سیف ہے پاکستان کیوں نہیں ان کے لئے سیف حالانکہ ان کو یہاں پر پاکستان آنا چاہیے کیونکہ انڈین لوگ ہیں وہ وہاں پر رہے کے ایک منٹینٹی لیول سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ رومرز پھیلے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہے پاکستان ویسے ہیں ہم ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں یہاں پر کہ پاکستان آئیں پاکستان میں دیکھیں کہ وہ لڑکیوں کے لئے سپیشلی کتنا سیف ہے کیونکہ اب جیسے باہر سے بھی کافی لوگ آ رہے ہیں سولو رائٹس کر رہے ہیں پاکستان میں تو بلکل ان کے لئے پاکستان سیف ہے کیسے سیف ہے پاکستان کے لئے پاکستان ایسے سیف ہے کہ دیکھیں کوئی الحمدللہ آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا سیکیورٹی کے حساب سے لوگ بہت اچھے ہیں بہت ویلکمین لوگ ہیں آپ آئیں یہاں پر یہاں کی لوگوں کی مہمان نوازی دیکھیں ہمیں موقع دیں اور اسے ایک پوزیٹیو ایمیج پاکستان کی اُبھر کر دنیا کے سامنے جائے گی کہ دیکھیں کہ کیسے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کی طرف بجوع کر رہے ہیں ہمارا ٹوریسنم لیول یہاں سے بڑھ رہا ہے تو اس وقت سے پاکستان بلکل سیف ہے ہمیں سے بھی کوئی بھی آتے ہیں نہ صرف انڈین بلکہ فارنرز جہاں سے بھی آئے ہیں ہمیشہ سے سیف ہے اور آگے بھی سیف رہیں گے دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ ان کو سکیورٹی دے رہی ہے پبلک کا کام بھی ہے جہاں پہ بھی فارنرز راتے ہیں بھی آل ریڈی وی ریسپیکٹ دیم اور ہمیں گیوڈ پروٹیکشن بلکل سیف ہے لیکن ہمیں تھوڑا سو اس پہ اور زیادہ ورک کرنا چاہیے ہمیں ہوتلز پہ اور فوڈ کورنرز کو اور زیادہ مزید بہتر بنانا چاہیے تو ویسے تو وہ بہت مطب ٹھیک ہے سیف تو ایک سنس میں ہے لیکن پھر بھی ایک تاثب پایا جاتا ہے ہماری قوم میں اور وہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری ہمیں انڈینز کو ویلکم کیسے کرنا چاہیے پاکستان میں ہمیں جس طرح کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے مطلب ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے اور اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے ٹیوریسٹ لوگ آتے ہیں اسی طرح جیسے یورپ میں ہے وہ بھی ان کے بھی اختلافات تھے بہت معاملات خراب تھے لیکن آج وہ لوگ ایک ہی مطلب گاڑی پہ سارے کنٹریز میں پھیر لیتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے گاڑی نکال لوں واگا کراز کروں اور ہم پہ دلی میں ٹائم گزار کے آئیں فیملی کے ساتھ ہم باپس آئیں تھوڑی سی چیکنگ ہو جو بھی کرنا ہے وہ دیکھیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے مطلب ہم وہ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں ہماری لکیشنز آن مطلب وہ ہیں اس کے اوپر نیٹ کے اوپر ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جہاں جہاں پہ جیسر پوسیبل ہو سکتا ہے ان کو کر کیا جا سکتا ہے مثلا جہاں بھی نظر آتے ہیں سب سے بڑی تو ان کو ویلکم ان کی پروٹیکشن ہے ان کو سکیورٹی ہے جو کہ آلیٹی ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ بھی دے رہی ہے پبلک بھی دے رہی ہے ہمیں انڈیا انڈیاں کا بیلکم بہت اچھی سری کسے کرنا چاہیے ان کو اچھی اچھی سپورٹ پر ویزیٹ کروانا چاہیے اور گمانا بھرانا چاہیے ہم لوگ ان کو اچھی سپورٹ دکھا سکتے ہیں ان کا اچھا بیلکم کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے لوگ آئے ہیں یہاں دیکھیں ہمارا کلچر دیکھیں ہم کیسے رہتے ہیں بلکل انڈیاں ہمارے بھائیاں دیکھیں ہمارا پروسی ملک ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہماری قدر کریں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے پیار محبت کے ساتھ آئیں ہم انہیں ویلکم کریں گے بلکل ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہم سب کا کرتے ہیں اگر کوئی امریکہ سے آئے اگر کوئی انگلینڈ سے آئے تو ہم جیسے ان کے ساتھ کرتے ہیں بھی ہے بلکل انڈیاں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے جی تو کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا دوبارہ ملاقات ہوگی ایک مزیدار ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ